بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کے گھر میں بڑھ کر تو آفیت رکھیں آمین آئے بننے جا رہے ہیں جب بڑے منفرد سے آلو اور چکن کے پراتھیں صرف ہمیں تین آلو چاہیے اور ہمیں ایک پہو چکن چاہیے تو بڑے منفرد اور مزیدار اور جھڑ پر بننے والے پراتھیں ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھی میں نے چمچ لی تھی گھی کی یا آئل لے لے اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا جی لسن ادرک کا پیسٹ اس کو میں سوتے کروں گی یعنی کہ اس میں سے بھینی بھینی خوش مو آنے لگ پڑے تو پھر اس میں میں نے ڈالے دو سلائس کے ہوئے پیاس دو سلائس کے ہوئے پیاس کو بھی ہم نے اتنا پکانا ہے کہ وہ نرم ہو جائیں جب وہ نرم ہو جائیں گے اس میں میں ڈالوں گی ایک پاؤ چکن بون لیس یعنی بون لیس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے تھے اور وہ ہم میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو رنگ چینج ہونے تک پکاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی جی آج کی پیاری سی بات ایک مرتبہ ایک رڑکی گھنگرو پہن کے سیدہ آئیشہ صدیقہ رزی طالعہ انہا کے پاس آئی آپ رزی طالعہ انہا نے فرمایا گھنگرو پہنا کے میرے پاس نہ لائے کرو اس کے گھنگرو کار ڈالو ایک عورت نے اس کا سبب درافت کیا تو بولی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھر میں اور جس کافلے میں گھنٹہ بچتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے اس پیاری سی بات کے ساتھ ہی میرے پاس تھی تین ہری مرچے میں نے انہیں چوپٹ کر لیا تھا اور وہ میں نے ڈال دیا اور اب تھوڑے سے میپس سپائسیز ہیں میں وہ ڈالوں گی جس میں میپس چارٹ میسالہ ہے کٹی لال مرچ ہے دوسری لال مرچ ہے دھنیا پاودر ہے میپس اور زیرہ پاودر ہے تھوڑی سی میپس سٹارٹری ہے نمک ہے تو سب کونٹیٹی میں نے اوپر لکھی ہوئی ہے اگر آپ نمک مرچ کم کھاتے ہیں تو بے شک کم ڈال لیجئے گا اس میں میں نے اب تین آلو تھے ان کو میں نے پہلے سی پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا یہ میپس کچھے آلو تھے جن کے میں نے چار ٹکرے کیے تھے یا میں دین آلو کو ڈالوں گی بیچ میں اور دم دوں گی پانی ڈال کے ایک کپ پانی ڈالوں گی اور اس کو گلنے تک پکاؤں گی ایک شاشر ہے تھا میرے پاس چکن پاودر کا یا ایک چمجاب چکن پاودر ڈالنے سے بہت ہی مزے کا فلیور آ جائے گا اور اب اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے دم دے دیا ہے آدھے گھنٹے بعد یہ مکمل طور پر گل جائے گا تو ہم نے اس کو مکمل طور پر میش کرنا ہے یہ میشر لے لیں اور اسے اچھی طرح میش کریں ہمارا چکن بھی اور آلو بھی دونوں اچھی طرح میش ہو جائیں پھر میں اسے تھنڈا کر کے اس میں ڈالوں گی سبز دھنیا اور اس کو کروں گی پراتھوں میں سٹف تو آپ کو سب کو پراتھے بنانے تو آتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پراتھے بنا دیتی ہوں جائے جی اسے ہمارے ساتھ آٹھ اچھے مزے کے پراتھے بن جائیں گے میں نے اس کے بیچ میں تھوڑا سا سبز دھنیا ڈالا ہے جب میرا مکسچر تھنڈا ہو گیا تھا تو یہ سبز دھنیا ڈالا میں نے آدھا کپ چوپ کر کے اور اس کے ساتھ ہی میں نے پوری ایک روٹی بیل لی اس کے اوپر مکسچر کو رکھا اس کے اوپر دوسری بھی پوری روٹی بیل لی تھی اور تو اس کو بھی میں نے اوپر رکھا ہاتھوں سے ہم اس کو ہلکہ ہلکہ پریس کریں گے یا ہلکہ بیلنے سکال لیں تاکہ ہماری روٹی جو ہے وہ ٹوٹے نہ روٹی کو ہم پکائیں گے تبہ کے اوپر دونوں سائیڈوں سے مزیدار دیسی گھی لگائیں تو بچوں کو بہت پسند آنے لگے ہیں یہ پراتھیں پراتھوں کو دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح پکائیں اس کے اوپر گھی لگائیں اور اس کو آپ نے بہت تیز آنچ پر نہیں پکانا درمیانی سے تھوڑی سی تیز آنچ ہو داکہ ہمارے پراتھیں جلیں نہ اور بڑے کرسپی سے پراتھیں بنیں اور اس کو کوشش کریں کہ ہم لکری کے چمچ سے بنایا کریں تو اس سے یہ بہت کرسپی بنیں گے چین جی خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں بہت اچھی رسپی لے کے پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں